صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و حیدرباد رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسددین اویسی نے ریاست کے اردو صحافیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے حکومتی سطح پر نمائندگی کے ذریعے ممکنہ طور پر تمام ذریعہ التوہ مسائل کی یقصوی کو یقینی بنانے کا تیخن آج حیدرباد میں تلنگانہ اردو ورکنگ جنرلس فیڈریشن کی سال دوہزار تیویس کی ڈائیری کے رسم اجرہ کے موقع پر دیا اس موقع پر تلنگانہ اردو ورکنگ جنرلس فیڈریشن کے صدر ایم اے ماجید جنرل سیکریٹری سید غوث مہیدین نائب صدور حبیب علی الجلانی سید عظمت علی شاہ خازی انیم موسین ایڈوائزر شہاب الدین حاشمی جوائنٹ سیکریٹری ایم اے ماجید نظام آباد حیدرباد یونٹ صدر محمد آسیف علی ایگزیکیٹیو میمبرز محمد فاروخ محمد خلیل ساجیدہ بیگم آئیشہ بطل اور دیگر ارکان بھی موجود تھے اس تخری میں ٹی اے اور ڈیبلو جی ایف کی جانب سے ریاست کے اردو صحافیوں کو درپیش مسائل پر مبنی میمورنڈم صدر مجلس اصددین اویسی کے حوالے کیا گیا جس میں ایکریڈیشن کارڈ کمیٹی میں اردو صحافیوں کے اندراج جی ایچ ایم سی حدود کے اردو صحافیوں کے لیے ڈبل بیڈروم اور حکومت سے دیگر مرات کے لیے نمائندگی کرنے کی درخواست کی گئی جس پر صدر مجلس اصددین اویسی نے مضبط رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ممکنہ اخدامات کے لیے حکومت سے نمائندگی کرنے کا بھی تیخن دیا آئیے سندے اس خصوص میں مزید تفصیل اسی طرح کی مزید تفصیلات کے لیے ہمیں چینل کو یوٹیوب پر لائک کریں فیس بک پر فالو کریں اردو ورکنگ جنرلیسٹ فیڈرشن کی ٹائریکہ آج ملیس اتخاب المسلمین کے صدر اور حکومت پارلیمنٹ لائرس وسط دنہویسی نے اجرائی عمل میں آئی دراصل قیاست میں اردو صحافیوں کے لیے خزمت کا ایک جذبہ لیکن کچھ عرصہ پہلے کچھ ساتھیوں نے کچھ جیالے ساتھیوں نے ایک تحریک شروع کی تھی اور وہ تحریک ایک مقام پر پہنچ رہی ہے کہ ایسے وقت جبکہ اردو جنرلزم کے دو ہنڈرڈ یئرز ہو رہے ہیں اور ان حالات میں اردو صحافت کو اور اردو صحافت اردو جنرلزم سے جو جڑے لوگ ہیں ان کو حوصلہ دینے کے لیے ان کو امپاور کرنے کے لیے ایک اردام کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں مختلف ٹریننگ پروگرامز مختلف پروگرامز اور کئی سینجر صحافیوں کو ان کو تہنیت اور ان کو سمان پیش کرنے کا بھی کام شروع کیا گیا ہے بیرسو تینو ایسی جو بہت ہی ایک خومی پولیٹیشن ہیں اور ان کے ذریعے ہم نے ایک موائندگی بھی کی ہے اور آج ڈیری کی غسم اجرائی کے موقع پر ہم نے ان کو ایک یادداج بھی پیش کی ہے جس میں اردو صحافیوں کے کئی مسائل پر مرتبو ہوئی ہے اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جو بے گھر اردو صحافی ہیں ان کو دبل بیٹروم حکومت کی اسکیم ہے اس کے تحت دبل بیٹروم مکانہ دلانے کے لیے ہم نے کہا کہ ایک فیرس مرتب کر کے دیجئے وہ اس سلسلے میں ضرور پوری طریقے سے سنگیت کے ایک ساتھ مدد کریں گے دوسری جہاں تک ہے اردو کو یہاں مقام دلانے اور اردو صحافیوں اور خاص کر چھوٹے جو اقبارات ہیں ان کو ایکنیشن کی جو سولتوں کی فراہمی ہیں اس سلسلے میں بھی اس یادداش میں ذکر کیا گیا جس کاؤں ہوں نے مضبط میں وعدہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی خائدین یقیناً دیکھئے صحافت اور سیاست ایک دوسرے سے جلال نہیں ہیں اور صحافت کے جو مسائل ہیں اس کے ذریعے یقیناً ہم سیاسی خائدین کی ذریعے ہی اس کو ہم حل کروا سکتے ہیں تو یہ ایک امید افضا ہوئی ہے اور ڈائری کی اجرائی میں ہمارے ساتھیوں نے جو ہمارے ساتھی یہاں ہیں ان کا بڑا تعاون رہا ہے اور ایک ڈریم تھا ایک خواب تھا ہم لوگوں کا کہ ہماری بھی ایک ڈائری ہو اور اس ڈائری میں دوسری ڈائریوں سے الگ بات یہ ہے کہ اس میں جیسے کہ مختلف تحزیبی مذہبی جو تنظیمیں ہیں وہ خائدین ہیں ان کی بھی جو ہے اس میں فیرست دی گئی ہے تاکہ کسی بھی شخص کو آسانی کے ساتھ یہاں کے جو خیدرباد ہوتے لگانا اس کے علاقے کے جو لوگ جو ہے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ یہ کچھ تخریب رہی اور میں مبارک بات دیتا ہوں ہمارے ساتھیوں کو بھی کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے ایک ڈائری ایک مکمل ڈائری ہے جو ایک دستاویز کی شکر لگتی ہے